نوروے فری ایڈیوکیشن کے لیے کیسے آ جائے تو سب سے پہلی چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ نوروے میں جو ایڈمیشنز ہیں جو اپلیکیشن آپ بنا سکتے ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ اوپن ہوتا ہے اور وہ ہے فرسٹ اکٹوبر سے فرسٹ ڈیسیمبر تک تو یہ ٹائم پیریڈ ہے جس کے اندر آپ اپنی اپلیکیشن بنا سکتے ہیں دو مہینے کا ٹائم ہے بڑا ٹائم ہے اس کے در آپ ایک بہترین اپلیکیشن بنا سکتے ہیں اور جو بچے 2019 یعنی کہ اس سال میں اپلیکیشن بنائیں گے وہ نیکسٹ یئر اکست میں نوروے میں اپنی پڑھائی سٹارٹ کریں گے آپ کی پڑھائی اور جو آپ نے اپلیکیشن بنائی اس کے درمیان کا جو ٹائم ہے وہ تقریباً آٹھ سے دس مہینے ہے اس ٹائم کے درمیان آپ انٹرنشپ کرنے یا جاب کرنے وہ آپ کی مرضی ہے تو یہ تو ہو گیا کہ آپ نے اپلیکیشن کب بنانی ہے اب اپلیکیشن بنانی کیسے اور اپلیکیشن کو زبردست کیسے بنانا ہے تو اس کے لیے کچھ چیزیں ہیں جو اپلیکیشن کے اندر جائیں گی اور وہ میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں کہ وہ آپ نے کیسے بنانی ہے میں نے اپنے پاس پہلے سے لکھ کے رکھ لیتی تاکہ میں آپ کو پریسائسلی اور ایکیوریٹلی بتا سکوں تھوڑے ٹائم کے اندر کہ آپ نے اپلیکیشن کے اندر ڈالنا کیا ہے وہ سٹوری کچھ ایسی ہے رائے ہی جب آپ اپلیکیشن بنائیں تو میک شور کہ آپ نوروے کے اندر جتنے بھی آپ کو ریلیونٹ کورسز نظر آتے ہیں اپنی فیلڈ سے ان سب کے اندر اپلائے کریں کسی ایک یونیورسٹی کو ٹارگٹ نہ کریں اس کی وجہ جہاں کہ نوروے میں ایڈکیشن فری ہے اور ہر کوئی فری ایڈکیشن حاصل کرنا چاہتا ہے تو کامپیٹیشن بہت زیادہ ہوتا ہے اور یوزیلی ایک کورس کے لیے ٹوینٹی فائیو ٹو تھرٹی فائیو سیلڈز اویلیبل ہوتی ہیں جس پہ پوری دنیا سے بچے اپلائے کرتے ہیں تو جس اس جس اپرو ٹپ میک شور کہ آپ زیادہ سے زیادہ یونیورسٹیز میں اپلائے کریں اس کے بعد کیا ہے جی ایک گوڈ نیوز ہے آپ کو پتا ہے جیسے میں دوبارہ ریپیٹ کر دوں کہ نوروے میں ایڈکیشن فری ہے آپ کو صرف سمیسٹر کے سٹارٹ میں ایک چھوٹا سا سمیسٹر فی دینا ہوتا ہے جو سمیسٹر فی دینی ہوتی ہے جو کہ سیون ہنڈرڈ کرونرز ہے نورویجن سیون ہنڈرڈ کرونرز ہے سیونٹی ڈالرز آپ کے آرے ہیں ٹھیک ہے سیونٹی ڈالرز آپ نے سمیسٹر فی دینی ہے جو کہ آپ کی فوٹو کاؤپنگ اور اس طرح کی چیزوں کو کبر کرے گی آپ کی جو ٹویشن فی ہے وہ کوئی نہیں ہے آپ نوروے میں فری آف کاسٹ پڑ سکتے ہیں اپلیکیشن کا سب سے پہلے انگریڈینٹ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ کا ایکڈیمک بیکگرانڈ ہے ایکڈیمک بیکگرانڈ سے یہ مراد ہے کہ آپ نے سکسٹین یور آف ہائر ایڈکیشن کمکلیٹ کی گیا تو آپ ماسٹرز میں پلائے کرنے کے لیے لیجیبل ہے اب وہ بچے جو بیچلرز کرنا چاہ رہے ہوں گے وہ یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم بیچلرز کے لیے کیا ریکوائیمنٹ ہے تو سب سے پہلی چیزی ہے بیچلرز کے لیے کہ نورویے میں جتنے بھی بیچلرز کورسز ہیں یا بیچلرز ایڈکیشن ہیں وہ نورویجن زبان میں کروائی جاتی ہے تو اگر آپ نورویجن زبان بول سکتے ہیں تو یور ویلکم آپ یہاں پر پڑھیں اور اگر پھر بھی آپ کا یہ قویسچن ہے کہ میں نورویجن زبان نہیں بول سکتا یا نہیں بول سکتی کیا میرے چانسز ہیں اور کچھ سٹیوڈن تھے جنہوں نے کومنٹ کیا تھا کہ وہ پی ایسٹی کے لیے آنا چاہتے ہیں تو اس کی ایلیجیبیلٹی اگر آپ نے میسٹرز کیا ہے پاکستان میں یا انڈیا میں تو آپ پی ایسٹی کے لیے ایلیجیبل ہیں اگر آپ کے گریڈز اچھے ہیں گریڈز کی بات کیجئے میں نے اپنے پاس لکھا ہے چلے بیکھتے ہیں کیا بات کیجئے گریڈز کی گریڈز کی بات کیجئے تو اگر آپ کا ایوریج گریڈ بی ہے جی پی اے تھری کہ لیں تو اچھے چانسز ہیں ایڈمیشن ملنے کے ایڈمیشن مل جاتا ہے کچھ کیسز میں نہیں ملتا کچھ کیسز میں ایون تھری سے نیچے جی پی اے بھی ایڈمیشن مل جاتا ہے یا آئلٹس آپ کر لیں یا توفل کر لیں تو کچھ بچوں نے پریویسٹی بھی کومنٹ کیا تھا کہ آئلٹس میں فائف پوائنٹ فائف ہے ایڈمیشن ہو جائے گا بھائی مجھے اس چیز کا نہیں پتا ہو جائے گا جو یونیورسٹیز ہیں وہ اپنی ویب سائٹ پر مینشن کرتی ہیں موسٹلی یونیورسٹیز وہ یہی مینشن کرتی ہیں کہ یو شوڑی اے لیست سکس پوائنٹ فائف این آرٹس یا پر توفل کر لیں تو وہ اس پر نائنٹی ہونے چاہیے پوائنٹس تو اگر آپ کے یہ ہے تو میں کہتا ہوں بابا جی کام ٹھیک اس کے بعد یہ دو چیزیں ہوگی یاد آیا فائنینشل سٹیٹمنٹ جو کہ پچھلی ویڈیو میں بھی اتنے کامنٹ آئے تھے تو فائنینشل سٹیٹمنٹ کے بارے میں میں آپ کو بتایا آپ نے صرف بینک سٹیٹمنٹ دکھانی ہے اپلیکیشن بناتے رہے کہ آپ کے بینک میں ایک لاکھ اکیس ازار نورویجن کرونر موجود ہے ٹھیک ہے آپ نے اس ٹائم پر کسی کو پیسے کہیں جمع نہیں کروانے کسی کو نہیں دینے صرف آپ نے بینک سٹیٹمنٹ دکھانی ہے کچھ لوگوں نے کامنٹ کیا تھا کہ سپاوس کے کیس میں کیا ہوتا ہے تو اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ آنا چاہ رہے ہیں تو وہ اماؤنٹ ہے دو لاکھ چونسٹ ہزار دو سو چونسٹ کرونر آپ کہنے چو لیک سکسٹی فائف تھاوزن کرونر ٹھیک ہے تو یہ اماؤنٹ آپ نے اپنی بینک سٹیٹمنٹ میں دکھانی ہے دوبارہ سے کسی کو آپ نے نہیں دینی صرف بینک سٹیٹمنٹ دکھانی ہے ایڈمیشن اپلائی کرتے ہوئے اگر ایڈمیشن مل جاتا ہے اور آپ نوروی آنا چاہتے ہیں پھر یہ اماؤنٹ آپ کو بھیجنا بھی ہوگی اور یہ وہ اماؤنٹ ہے جو آپ جب نوروی آئیں گے آپ کی لیونگ ایکسپنسز کو کور کرے گا یعنی کہ آپ کا رینٹ آپ کا کھانا پینا آپ کے ٹائلٹ کے پیپر ٹوٹھ برش پیسٹ وہ ساری چیز فائننشل سٹیٹمنٹ کی بینک سٹیٹمنٹ کی بات کرتے ہوئے مجھے یاد آیا کچھ لوگوں نے پوچھا تھا کہ سٹیٹمنٹ میں بھائی کی لگا دوں بہن کی لگا دوں اپنی لگا دوں تو سین کچھ ایسا ہے کہ آپ نے فائننشل سٹیٹمنٹ اپنے یا آپ پیرنٹ کی لگا دیں اپنے پیرنٹس میں سے کسی ایک کی لگا دیں یا پھر اپنے نام کی لگا دیں تو اس کے بعد یہ تین اپورٹن چیزیں ہیں جو آپ نے اپنے اپلیکیشن میں پی ڈی اف ورزن یعنی کہ سکین کر کے پی ڈی اف فارمٹ میں ڈاکیمنٹس بنا کر یہ اپلوڈ کر دینے اس کے علاوہ آپ نے ایسا کریں گے جسی یونیورسٹی سے آپ نے پیچلرز یہ ماسٹرز کیا ہوئے اپنے پروفیسرز کے پاس جائے ہیں ان سے کہا یا ہمیں ریکیمنڈیشن لیٹر لکھتو تو تین ریکیمنڈیشن لیٹرز بھی اگر آپ لکھ کے ساتھ اٹیچ کر دیں تو بڑا اچھا ہو جائے گا اس کے بعد جو آپ نے بیچلرز اور ماسٹرز میں کورسز پڑے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کی تھوڑی تھوڑی کورس ڈسکرپشن ایک ورڈ فائل میں لکھ کے اس کو پیڈیا بنا دے بعد میں وہ اٹیچ کر دیں یا پھر ایک فائل میں ان کورسز کے ویب سائٹ کے لنک ڈال دیں تاکہ جب آپ یہ اپلیکیشن ایویلیویٹ ہو رہی ہو تو وہ دیکھ سکیں کہ آپ نے آخر کورس کے اندر کیا بلا پڑی ہے تو یہ چیزیں ہوگی آپ کی اپلیکیشن بنا کے تو جب آپ کی اپلیکیشن بند جائے ایک مرتبہ اس کو اچھی طرح سے آپ دیکھ لیں کیونکہ سبمیٹ جب ایک دفعہ ہو جائے گی آپ اپلیکیشن چینج نہیں کر سکیں گے تو میک شور کہ آپ نے سارے ڈاکیمنٹس اپلوڈ کی ہیں کوئی اگر ڈاکیمنٹ مسنگ ہوا تو بھی آپ کی اپلیکیشن جو ہے وہ ریجیکٹ ہو جائے گی ونس یو سبمیٹ دی اپلیکیشن پھر آپ رام سے بیٹھ جائیں آپ کو آخر جو ہے وہ اپلیکیشن تھا یا اپریل تھا کوئی ایسے ٹائم تھا اس کے اندر آنا شروع ہو جائے گی تو وہاں سے پھر آپ کے آفر جب آجاتی ہے تو میں کہتا ہوں بس بستش ہستے بند میں کی تیاری شروع کر دیں کیونکہ جب آپ کو آفر آجاتی ہے تو پھر آپ کو گیرینٹیڈ ویزا ملتا ہے ویزا ریجیکشن کے چینجز جو ہیں وہ بہت کام ہے اب نیکس سٹیپ بات کی جائے کہ یار ویزا کیسے اپلائے کرنے تو ویزا اپلائے کرنے کے لیے میں نے اپنی ویڈیو میں بتایا تھے سٹیپ لیکن میں ان سٹیپ کو جلدی سے ریپیٹ کر دیتا ہوں اور پھر ان ویزا کے سٹیپ کے بعد جاب مارکٹ جب لیٹر آیا وہ ٹھیک ہے کیونکہ آپ کو جب یونیورسٹی سے ایکسپٹنس آئی ملی ہوئی ہوگی تو آپ اپنے ویزا کے اپلیکیشن کے ساتھ دکھا سکتے ہیں اور ایکسپٹنس ہے اور آپ نورویج آنے کے لیے لیجیبل ہیں دوسری چیز ہے وہ چیز کے آپ کا پیسپورٹ ہونا چاہیے جو کہ میں نیچے دوبارہ دسکرپشن کی لنک میں ڈال دوں گا اس کے اوپر آپ نے فارم فل کرنا ہے بڑا ایزی سا فارم ہے مجھے آپ سے ٹھیک طرح سے یاد نہیں ہے کتنا ٹائم لگا تھا فل کرتے ہوئے لیکن آئی ہوب کہ بہت ایزی تھا آئی اسیوم وہ آپ کو نیکس پیج پہ لے جائے گا ٹھیک ہے اور وہ نیکس پیج پہ آپ سے کہ آپ نے ویزا کی فی پے کرنی ہے جو کہ آپ آن لائن ہی پے کریں گے اپنے میسٹر کارڈ سے یا ویزا کارڈ سے جو کہ پانچ ہزار تین سو کرون ہے پانچ ویزا اپلائے کریں گے تو آپ نے اپنی دو پاسپورٹ سائز پکچرز بھی لینی ہے وائٹ بیک راؤن کے ساتھ کلیئر پکچرز ہوں میک شور کریں اور وہ بھی آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ دینی ہوں گی تو جب آپ کو ایڈمیشن آفر آگی تو پھر ویزا اپلائے وہ اتنی اماؤنٹ آپ نے نوروے میں بھیجنی بھی ہے وہ ایک لاکھ اکیس ہزار اگر سٹیونٹ ہیں اور اگر آپ سپاؤز کے ساتھ آرہے ہیں تو دو لاکھ پینسٹ ہزار کرون ٹھیک ہے وہ آپ نے نوروے میں بینک میں بھیجنی ہے اور آپ نے کیسے بھیجنی ہے جب آپ ریسیب بھیجتی ہے جو کہ آپ ویزا اپلیکیشن کے ساتھ لگاتے ہیں تو بیسکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ ویزا اپلائی کرنے سے پہلے آپ کا پیسہ ہے وہ نوروے آر چکا ہوتا ہے اس کے بعد آپ سکول ساتھ ہی سٹیونٹ ہاؤزنگ کی ایک لسٹ بھیجی گا اور آپ سے پوچھے گا کہ آپ اس میں سے کوئی گھر چوز کر لیں وہ اس لیے چوز کر نوروے ٹھیک ہے تاکہ جب آپ نوروے آئیں تو آپ کے پاس جگہ ہو رہنے کے لیے تو وہ جو آپ کو ہاؤزنگ کانٹریکٹ ملے گا جنورسٹی کی طرف سے وہ بھی آپ نے اپلیکیشن کے ساتھ آپ کا ہاؤزنگ کانٹریکٹ اور یہ ریسیب کے آپ کے پاس نوروے میں ایک لاکھ اکیس ہزار کرون مجود ہیں تو پھر آپ کا ویزا ہر حال میں لگے گا کوئی ریجیکشن کا چینس ہے اینڈ پہ آپ نے ایک یو ڈی آئی جب آپ فارم فل کر لیتے ہیں کمپلیٹڈ سائن لسٹ جو ہے وہ ڈاؤنلوڈ کر کے وہ بھی ساتھ اٹیچ کرنی ہے اور وہ لسٹ بیسک رہی ہوتی ہے جو آپ کے تمام ڈاکیومنٹ ہیں ان کو منشن کر رہی ہوتی اور وہ آپ نے ٹک مارکوں کے اوپر کر دینا ہے تو یہ چیزیں جو آپ اپلیکیشن میں اٹیچ کریں گے اور آپ کو پھر ویزا مل چلی جی بہت بہت ممارکوں آپ کا ویزا مل چکے تو آپ ٹکٹ لے رہے اور آپ نورویہ آرہے ہیں تو جب نورویہ آئیں گے تو بہت سے بچے مجھ سے پوچھے دے کومنٹ سیکشن میں کہ نورویہ آئیں گے جاوب کام کریں گے اور آپ کام کر سکتے ہیں تو آپ پیسے جب نورویہ آئیں گے تو کچھ دنوں کے اندر جیسی آپ کو بینک اکاونٹ کھلتا ہے تو آپ کو آپ کی کمپلیٹ اماؤٹ واپس مل جائے گی اور وہ پیسے آپ اپنے اماں آپ کو یا جس سے بھی ادھار مانک لائے تھے تو وہ آپ ان کو واپس کر سکتے ہیں تو اور جاب مارکٹ کی یہ سیچویشن ہے کہ آپ یہاں پہ کام کر سکتے ہیں اور سٹوڈنٹس بیس گھنٹے ان کو علاو ہوتا ہے کام کرنے کے لیے اور اگر آپ بیس گھنٹے کام کرتے ہیں ایک ویک میں تو اس کا مطلب ہے آپ سیف بھی کر لیے ویج ریٹ آور ویج ریٹ جو ہے 159 کرنرز پر آبرا ہے اس دائم جو سولہ سے سترہ دول بلد ہے ویج سیویشن سیویشن آئی ویج سیویشن کو آپ سوالات کے جواب بات ملے ہیں اور اگر آپ کو ویڈیو پسند رہی ہے سو کنسیدر سبسکرائبنگ ہیت لائک باتن اور کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھی گا اگر آپ ابھی بھی کچھ سوچ رہے ہیں اور میں آپ کو اپنی نئے ویڈیوز کے ترور جواب بات دوں گا سو انتل دن ستے تیون ان کیپ واشنگ